بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر اور پیشے خدمت ہیں آج کی سمارٹ ہیڈ لائنز تاریخ ہے آج پچیس نومبر دن جمعیرات ہے اور سن دوہزار اکیس بڑھتے ہیں پہلے عالمی منظرنامے کی جانب امریکہ نے اگلے ہفتے میں تالبان سے مذاکرات بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کورین اکیڈمی سے مارشل آرٹس کی بیلٹ حاصل کر کے مارشل آرٹ کے بھی فنکار بن گئے ہیں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو کرونا کی صورتحال بہتر ہونے کے باعث ہائی رسک ممالک کی فرش سے نکال دیا ہے آئنسٹائن کی ایک نادر اور نایاب تحریر نلام ہوئی ہے دو اشارہ اٹھائیس ارب روپے میں اور آئنسٹائن کی یہ تحریر اس کے ہاتھوں کا لکھا ہوا مسعودہ ہے جس پر اس کے دسحت بھی موجود ہیں اور اس نے جو معروف نظریہ اضافت تھا اس بارے میں یہ اس کی تحریر ہے اور یہ تحریر اس نے انیس سو تیرہ چودہ میں اس وقت تحریر کی تھی جب وہ سیوزر لینڈ زیوریخ میں مقیم تھا فرانس کے ایک میوزیم نے اس تحریر کو نلام کیا ہے اور ابھی خریدار کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ایک بڑی تحقیق سامنے آئی ہے برطانیہ کی جانب سے کرونا وائرس کے علاج کے لیے اور برطانیہ کی یونیورسٹی ہے نوٹنگم اس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ پودوں سے بنائی گئی ایک انٹی وائرل دوا جس کو ٹپیس گرین ٹی جی کا نام دیا گیا ہے یہ کرونا کی تمام اقسام کے لیے انتہائی موثر پائی گئی ہے حتیٰ کہ ڈیلٹا قسم کے لیے بھی اور کہا گیا ہے کہ اس کی جو افادیت ہے وہ پچانمے فیصد تک ہے یہ کرونا سے پیدا ہونے والی ہر طرح کی انفیکشن کے لیے انتہائی سود منت ثابت ہوئی ہے دنیا سکھ کا سانس لے گی کہ ایک اور تحقیق اچھی سامنے آگئی کرونا سے ستائی ہوئی انسانیت کے لیے سعودی عرب میں ایک پاکستانی شہری نے سیمٹ کھا کر خودکشی کی کوشش کی جس کو کنگ عبدالعزیز ہسپتال لے جایا گیا ڈاکٹرز نے تین گھنٹے مسلسل اس کا علاج کیا اس کا میدہ واش کیا گیا اور سیمٹ کی جو تیہ تھی وہ ہٹائی اور اس کی جان بچا لی گئی وجہ کیا تھی یہ سامنے نہیں آ پائی امریکہ میں جمہوریت پر کانفرنس ہو رہی ہے ایک سو دس ممالک کو بلایا گیا ہے پاکستان بھی شامل ہے لیکن چائنہ اور روس کو امریکہ نے نہیں بلایا اپنے ہاں بھارت میں کسانوں کی تحریک جاری ہے ایک سال سے مودی جی نے تین قانون واپس لینے کا اعلان کر دیا تھا لیکن اب کسان کہتے ہیں کہ گندم کی امدادی قیمت کے ایشو پر وہ مارچ کریں گے 29 نومبر کو پارلیمنٹ کے جلاس کے باہر اور وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں یہ کہنا تھا بھارتی کسانوں کا اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی جزوی تحریک کی کامیابی کا جشن بھی منائیں گے اسرائیل نے سائبر کرائم کے حوالے سے ایپل کمپنی جو ہے اس نے اسرائیلی کمپنی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ وہ سارفین کا ڈیٹا چراتی رہی ہے ان کی جسوسی کرتی رہی ہے روس اور پولنڈ بیلاروس اور پولنڈ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متاثر ہیں انہوں نے انسانی حقوق کو متاثر کیا ہے یہ کہنا ہے ہیومن رائٹس کا اور امریکہ نے روس پر جہری حملوں کی مشکی یہ الزام آیت کر دیا ہے روس کے وزیر دفاع نے بڑھتے ہیں پیارے وطن پاکستان کی جانب محترمہ مریم نواز نے یہ اطراف کر لیا کہ جو ان کی آڈیو ویڈیو آئی ہے مارکیٹ میں جس میں وہ یہ سنائی دے رہی ہے کہتی ہوئی کہ جو بڑے میڈیا ہاؤس ہیں سما اے آر وائی نائٹی ٹو کے پیسے جاری نہیں کرنے ان کا کہنا ہے کہ ہاں یہ میری ہے نون لیگ نے اس کی وضاحت یوں جاری کی مریم ورنگزب نے کہ وہ پارٹی اشتہارات کی بات ہو رہی ہے نائٹی ٹو نیوز اور دیگر اداروں کو فنڈز نہ دینے پر مریم نواز کے حلاف حکومت نے تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے ادھر بار کانسل پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ جسٹس ساکیب نصار کی آڈیو پر ٹروت کمیشن بنایا جائے مریم نواز نے کل ایک پرحجوم پریس کانفرنس کی اپنی نون لیگ کی قیادت کے ساتھ اور ساکیب نصار سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی سامنے آئیں ہمت کریں اور اپنی آڈیو کو تسلیم کریں اور انہوں نے کہا کہ انصاف کا قتل عام ہوا ہے بلوچستان میں دہشت گردی جاری رہی اور دو سیکورٹی ایلکار شہید ہو گئے جھڑپوں میں سویڈن نے پاکستانی کو ایک بڑا عزاز دیا کراچی میں مقیم پاکستانی شہری شیر محمد علی ان کو سویڈن نے پاکستان میں اپنا مقرر کر رکھا ہے عزازی کانسلر اور اب ان کو ایوارڈ دیا گیا ہے سب سے بڑا رائل آرڈر آف پولر سٹار کا آسمہ جہاگیر فاؤنڈیشن کو فنڈز کہاں سے ملے کانفرنس کے لیے اس کی تحقیقات کے لیے بھی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے اون عباس بپی ان کو وزیراعظم نے اپنا معاملے خصوصی برائے ای کامرس مقرر کر دیا ہے ملگیر ہڈتال کا آج اعلان ہے پیٹرولم ڈیلیرز ایسوسیشن کا ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت نے ہمیں دو فیصد جو منافع کی بات کی ہے وہ قبول نہیں ہمارا مارجن بڑھا کر چھ فیصد کیا جائے ادھر سرکاری تیل کمپنی پی ایسو اور نیجی کمپنی شیل نے اس ہڈتال کے اعلان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے تمام پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے اور سارفین کو سہولیات دستیاب رہیں گی لاہور میں ایک نیجی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا فٹنس سیٹیفکیٹ دینے کے لیے گاڑیوں کا انکشاف یہ ہوا ہے کہ وہ کمپنی بھی پاکستانیوں کے رنگ میں رنگی گئی ہے اور اس نے گاڑیوں کو جالی فٹنس ثبوت دیے جو کہ وہ اس کے اہل نہیں تھے سونا پاکستان میں پچیس سو روپے تولہ مہنگا ہو گیا ڈالر ایک سو چھتر اشاریہ تیس روپے کا ہو چکا ہے اور تین روزہ کانفرنس پاکستان اور روس کے بیندل حکومتی ایک کانفرنس ہو رہی ہے وہ شروع ہو چکی ہے سموک کے بارے میں ماہری نے امراض کا یہ کہنا ہے کہ شہری احتیاط کریں چشمہ اور ماسک پہن کر گھر سے نکلیں اور گھر آ کر واپس اپنی آنکھوں کو پانی کے چھینٹے مار کر دھویں اور تھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں پی سی بی نے پی ٹی وی کو پابند کر دیا ہے کہ صرف جو کھیلوں کو دکھائے جانے کے اختیارات ہیں وہ صرف پی ٹی وی کو دیے جائیں گے اور کسی چینل کو نہیں ملیں گے سکرہنما جو آج کل کرتار پر رہداری کے دورے پر ہیں اپنے گرونانک کے جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں سے پیار کیا جاتا ہے جبکہ بھارت میں ان کا قتل عام ہوتا ہے فاروق ستار بی جی خریمزادی کا شکار ہو گئے اور حریم شاہ نے بتایا ہے کہ مجھے فاروق ستار نے خود کراچی بلوایا تھا کراچی کے چڑیا گھر میں ایک نایاب سفید شیر ہلاک ہو گیا اس کو ٹی بی لاحق تھی محمد رزوان پاکستانی بیٹسمنٹ کرکٹر ٹی ٹونٹی کی درجہ بندی میں آئی سی سی میں اور ایک درجہ اوپر آ گئے ہیں اب ان کا نمبر ہے چوتھا اور بابر آزم بدستور پہلی پوزیشن پر فائز ہیں ورات کوہلی پہلی بار پہلی دس پوزیشن سے بھی باہر ہو چکے ہیں یہ تھا جی آج کا قومی منظر نامہ اب بڑھتے ہیں آخر میں زلہ گجرات کی خبروں کی جانب زلہ گجرات میں ڈی سی گجرات نے سترہ ایسے پوائنٹس سیل کر دیئے جو سموگ اور الودگی کا باعث بن رہے تھے اور تیرہ بٹا ہشت کے مالکان کو جرمانے کیے جنہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو زگ زگ پر منتقل نہیں کیا تھا سیاست کے میدان سے گجرات سے ایک بڑی خبر چودری وجات حسین نے کل اپنی رہائشگاہ پر پیر خانہ کے موززین کے عزاس میں ایک زہرانہ دیا اور وہاں بڑی گرمہ گرم تقریریں ہوئیں چودری وجات نے کہا کہ ہم نے آج موسیٰ علائی اور میری ہمشیرہ سمیرہ علائی جو کہ آئندہ الیکشن میں زلا کانسل کی چیئرمنشپ کی امیدوار ہیں ان کی کمپین شروع کر دی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ محالفین بشک الیکشن لڑے ووٹ موسیٰ علائی کو ہی پڑھیں گے اور اتحادی جماعت کے بارے میں خاص طور پر وجات حسین نے کہا کہ ان کو پتھر پڑھیں گے اگلے الیکشن میں لوگ ان کا مو بھی نہیں دیکھیں گے بڑا کھڑاک ہے جی کل اور پیر خانہ سے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کچھ سابق چیئرمن کے امیدواروں نے کانسلرز نے کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان بھی کیا سیاسی ماحول گرم ہے گجرات کا بہت سکریہ ناظرین یہ تھی آج کی سمارٹ ہیڈ لائنز اور آپ میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب کل تک کے لیے اللہ حافظ